اگر آپ نے ہماری یوٹیوٹیو میں کب تا سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو سسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیک کر دیجئے اور اس نے ایک منٹفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آبینیبل کر دیجئے وطن سماشار کے خاص پروگرام وطن کے مدے میں آج ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خاجہ اکتخار احمد صاحب ڈاکٹر صاحب ایک معروف ماہر تعلیم ہے آپ کے بہت سارے شعبوں میں تخصص حاصل ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا استعمال ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب دو ہزار چودہ کے بعد سے ایک طرح سے ایک ایسا ماحول پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے تعلق سے کی وہ تکرمہ دکاری تھے انہوں یا کر کے ہندوستان پر تبضہ کیا اور ان کو ایک کے ہندوستان کا غبدار بتانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھئے انتہا پسند اناثر ہر دور میں رہے ہیں آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور انتہا پسندوں نے ہمیشہ انتہا پسندی کی بات کی ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کا تعلق ہے مسلم حکمرانوں میں کچھ حکمرانوں کو لے کر ہمارے تاریخی جو ہمارے مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق ہسٹورین سے حوالے سے میں کہوں یا جو تجزیہ نگار ہیں ان کے حوالے سے میں کہوں کچھ لوگوں کے کچھ واقعات ایسے ضرور رہے ہیں ان کو لے کر جو انتہا پسند اناثر ہیں وہ پوری مسلم تاریخ کو جو ایک روشن باب ہے ہندوستان کا ترقی کے اعتبار سے ہم اور گنگا جمعی تہذیب کے اعتبار سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اعتبار سے سیاست میں اور حکمران سازی میں ایک متناسب نمائندگی کے اعتبار سے اگر آپ اس دور کو دیکھیں تو وہ یقیناً ایک روشن باب ہے آپ یہ دیکھئے کہ بینکاری کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو حکومت کے اندر فیصلہ سازی کے امور میں عہدداران کے انتخاب کا معاملہ ہو افواج کا معاملہ ہو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں ان کو تمام مسلم عمراء کے زمانے میں حکمرانوں کے زمانے میں رولرز کے زمانے میں ان کو قلیدی حیشت حاصل رہی ہے ان کو بڑے بڑے مقامات ان کو حاصل رہے ہیں وہ آج کا ہندوستان تو ابھی تک ہندوستان کی آرمی کا ایک مسلم چیف مقرر نہیں کر سکا لیکن ہماری جو مسلم تاریخ رہی ہے اس میں ہمارے سامنے جہاں ایک طرف شیواجی کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے مہاران رجیس سنگھ کی مثال موجود ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے اکبر کی اور دیگر بہت سارے جرنلوں کی مثال مسلم حکمرانوں کے حوالے سے دی جا سکتی ہے تو انتہا پسندی تو ہمیشہ سے ہے اور انتہا پسندی ہمیشہ رہے گی ایک طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے یہ ہمیشہ کرتا رہا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کی جو ہندو اکثریت ہے وہ محذب ہے اور اس کی سوچ انتہا پسندی سے میل نہیں کھاتی اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس قسم کی سوچ نے کبھی بھی اپنی زمین حاصل نہیں کیا اور مجھے امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی کبھی کبھی لگتا ضرور ہے ایسا کہ جیسے سب کچھ الٹنے والا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے چیزیں اس طرح سے نہیں الٹا کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب اگر مسلم حکمرہ حملہ آور تھے انہوں نے ظلم کی تو پھر آزاد بھارت سے پہلے کی جو تاریخ ہے ایک لمبی تاریخ کیوں ہندو اکثریت پر مبنی ہے دیکھئے جو تاریخ ہے تاریخ کی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک ایک نئی چیز رکھتا ہوں دیکھئے تاریخ ایک ہوتی ہے نفرت کی تاریخ ایک تاریخ ہوتی ہے ہم آہنگی کی تاریخ ایک تاریخ ہوتی ہے اتفاق رائے کی تاریخ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے حکمرانوں میں چاہے اندوستان کی بات کریں چاہے تمام عالم کی بات کریں آپ کو ہر حکمران کے دور میں آپ کو بیشتر واقعات بیشتر معاملات حکمران سازی جو ہے اس کے اندر آپ کو مصبت اور تعمیری پہلو جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گے اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے نوے فیصدی ہوں کسی کے نوے ہوں کسی کے آرسٹ ہوں لیکن اکثریت ہمیشہ مضبط اور تعمیری نجحانات کی اور فیصلوں کی ہوا کرتی ہے ہاں یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ حکمران سازی کا تعلق عوام سے ہوتا ہے عوامی مسائل سے ہوتا ہے اور عوام کے اندر بہت سارے مسائل کو لے کر کبھی کبھی استراب پیدا ہو جاتا ہے بیچینی پیدا ہو جاتی ہے نفرتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے آپ اس میں تصادم بھی ہو جاتا ہے اب اگر آپ ان تصادم کو جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پک کر کے اور پورے ماحول پر اس کو چسپہ کرنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تب اس طرح کے نظریات جو ہے وہ اُبھرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہندوستان جیسے ملک میں کہ یہاں پر آپ ان سیلیکٹیو چیزوں کو آپ پک نہ کریں بلکہ آپ جو اکثریت ہے تعمیری اعتبار سے جو اکثریتی فیصلے ہیں جو فرقہ وارانہ ہم آنگی کے فیصلے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور جھل کر چلنے کے فیصلے ہیں ان کو اگر ہم منظر عام پر لائیں تو وہ ہمارے سامنے ایک دوسری تصویر اُبھر کر آتی ہے میرا ایسے سبانہ ہے ایسے ماحول میں آپ دیش کے چاہے وہ بہت سنگھیک نوجوان ہوئے آپ سنگھیک نوجوان ان کو کیا مشورہ دیں گے کس راستے پر وہ چلیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے نوجوان میں جس بڑے پیمانے پر خاص طور سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں اور اس کے علاوہ جو اس کلڈ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے اندر بے روزگاری اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے بہکایا اور فسلایا جا سکتا ہے اس ملک میں مسئلہ بنیادی طور سے انتہا پسندی کا نہیں ہے اس ملک کے مسئلہ بے روزگاری کا ہے مجھے بڑی بکسمتی ہے یہ میرے وطن عزیز کی اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو سیاست چل رہی ہے اس سیاست نے کے اندر جو ہے پولارائزیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہندی میں جس کو دھوئی کرن کہتے ہیں اردو کے اندر مجھے سفبندی جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ جو ہے اس سے جو وقتی طور پر کچھ کامیابیاں اور نتائج نکل رہے ہیں اس کو استعمال کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن میں آپ کے توصف سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جو سلاستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے اس ملک کا پچیس کروڑ مسلمان کہیں جانے والا نہیں ہے اس ملک کا سی کروڑ ہندو کہیں جانے والا نہیں ہے ہم سب یہاں ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے ملجل کر رہنا ہے نفرتوں کو پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے پر شک و شبہات کو پیدا کر کے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کر کے ہم اپنے ملک کا آنے والے وقتوں کے لیے کتنا نفصان کر رہے ہیں اور کونسی زمین اس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ہمارے درمیان میں ایسے لوگ حاوی ہوتے جا رہے ہیں جن کے پاس عملن کوئی سوچ نہیں ہے بہت عارضی سوچ بہت وقتی سوچ اور ایک پرنسپل آف ایڈھاکیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فوری طور پر فائدہ کیسے حاصل ہو ملک جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں تاریخ اور تحضیب صدیوں پر محیط ہوتی ہے ایسے فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے کہ آنے والی صدیاں آنے والی ہماری تحضیب اور آنے والا ہمارا مستقبل جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی پیشیدگیاں پیدا ہو جائیں جو ہمارے لیے بحیثیت قوم بحیثیت ملک اور بحیثیت وطن ہمارے لیے دشفاری پیدا نہ کریں یہ میرا کہنا اس لئے ہوگا